مجھے اپنی پسٹول نکالنے میں زیادہ وقت نہیں لگا میں نے ایک سیکنڈ میں اپنی ٹی شرٹ میں ہاتھ ڈال کر پسٹول باہر نکال لی آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسا کیسے ممکن ہوا لیکن میرے لیے یہ معمول کی تربیت تھی میں نے اپنی ساری زندگی اسلحہ چلانے میں ہی بسکی ہے نجز زندگی سے لے کر فوج تک اسلحہ سے میرا انتہائی قریبی تعلق رہا میری ٹرینرز اور افسران تو جانتے ہیں کہ میں اسلحہ کی استعمال میں کتنا تیز ہوں لیکن اگر اس بات کا علم ان نوجوانوں کو بھی ہوتا جو مزنگ ٹھوک پر مجھ پر حملہ آر ہوئے تھے تو شاید وہ کبھی بھی یوں مجھ سے ٹکرانے کی غلطی نہ کرتے اسی صورت میں اس شام انہیں موقع واردات سے ہٹنے کے لیے کئی بہانے مل سکتے تھے اس وقت ان کے وہموں گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں کس قدر تیزی سے اپنی پسٹول نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں گا میرے پاس مکمل آٹومیٹک نئی پسٹول تھی جیسے ہی میرا ہاتھ کار کے سٹیرنگ سے اوپر ہوا میں نے برک افتاری سے ان پر فائر کر دیا یہ پسٹول برانڈ نیو گلیک سیونٹین تھی جو مجھے لاہور پہنچتے ہی فراہم کی گئی اس وقت میرے پاس دیگر ضروری اشیاں بھی موجود تھی جن میں جی پی ایس ریڈیو کیامرا فون وغیرہ شامل تھے اس روز مزنگ چوک پہ میں نے دو یا تین سیکن میں دس گولیاں چلائیں اور کھیل قتم ہو گیا میری گولیاں گاڑی کی ون سکرین توڑتی ہوئی اپنی ٹارگٹ کی جانے بڑھ گئیں لیکن اس کے باوجود ساری گولیاں اپنے حدف پہ لگیں میرا نشانہ بہت اچھا تھا اس وقت مزنگ چوک پہ کافی رشتہ لیکن پھر بھی کوئی غیر مطالعہ کا شخص سخمی نہ ہوا اگر نشانہ تھوڑا سا بھی چھوک جاتا تو کافی لوگوں کے جان جا ستی تھی اس روز ہلاک ہونے والوں کی پوس مارٹم رپورٹ کے مطابق موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھے شخص کو پانچ گولیاں لگی تھی جن میں سے ایک دائیں ٹانگ پر اور ایک بائیں ٹانگ پر دو گولیاں سینے پر اور ایک سر کے پیچھے لگی تھی وہ شخص موقع پہ ہلاک ہو گیا تھا جبکہ فیضان حیدر کو پانچ گولیاں لگی وہ اس کے پشت پہ لگی تھی اور وہ شدید زخمی ہو گیا تھا ان کی موٹر سائیکل وہیں گاریوں اور موٹر سائیکلوں کے درمیان سرک پر گر گئی تھی فیضان حیدر نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن شدید زخمی ہونے کی وجہ سے زیادہ دور نہ جا سکا میری کار سے تیس فٹ دور جا کر گرا اور وہیں مر گیا یہ درست ہے کہ کسی شخص کی جان لینا قابل تعریف عمل نہیں ہے لیکن جب کوئی شخص مجھ پہ اصلاحات تان لیتا ہے تو اس وقت سب سے اہم اپنی جان بچانا ہوتا ہے اور اس پوری خطرے کو ختم کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے میں نے ان پر آخری گولی چلاتے ہی فوراں اپنے ایر گیر دیکھا کہ کوئی کترہ تو میرے سر پر نہیں مرلا رہا گولیاں چلانے کے وجہ سے میری گاری کی وین سکرین بھری طرح متاثر ہو رہی تھی اور میں جو واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا لیکن میں گاری سے باہر نکل کے ایر گیرز کا جائزہ لینے لگا اس وقت کافی لوگ وہاں پر جمع ہو رہے تھے لیکن اب میں خطرے سے باہر تھا تھوڑی ہی دیر میں وہ جگہ پر سکون ہو گئی لیکن میں جانتا تھا کہ یہ خاموشی عارضی ہے وہاں سے امریکی کاؤنسلر تین میل کی دوری پر تھا میں نے فوراں ہی اپنے سفری بیک سے کیمرہ نکالا اور فیضان کی تصابیر بنائی میں مقامی انتظامیہ کو دینے کیلئے کچھ ثبوت اکٹھے کرنا چاہتا تھا مقامی انتظامیہ کو دینے کیلئے کچھ ثبوت اکٹھے کرنا چاہتا تھا